اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم محمد شببات تیچر یو پی ایس مشک جال تو چلیے بیٹا آج ہم نئے لیکچر میں سٹاڈی کرتے ہیں سنٹینس اینڈ ایٹس ٹائپس یعنی ایک سنٹینس کیا ہوتا ہے اور اس کوئے مختلف قسمیں کیا ہے یعنی اس نورشکی قسمیں دیکھیں بیٹا سنٹینس ہوتا کیا ہے یعنی بیٹا یہ ایک ورڈس کا ایک گروپ ہوتا ہے یعنی بہت سارے ورڈس ملا کے ہوتے ہیں بیٹا اور ان کو اس طرح سے بیٹا آرینج کیا ہوتا ہے یعنی تمشید تیتھ پویٹ کرا آرینج تیتھ پویٹ تھا تاکہ ساسے بنیک میننگ فل تاکہ ساسے دی سنس تاکہ ساسے بنیک مانیس اگر میں منش ورڈ پانچ چا آئی وہی پلے یعنی لیٹ پلے آس کیرکٹ یعنی گوبر سپوز منش سور ورڈ لیٹ پلے آس کیرکٹ گو بچھو سیم ورڈ جوڑن ایکس اچس طریق اسمز تاکہ بمناو اکسنٹینس مگر سنٹینس بنا بات تاکہ یا سیدھی اکسنس اک میننگ سپوز بزن لے گوبر لیٹ پلے آس کیرکٹ اچھا گوبر میننگ نا لیٹ پلے کرکٹ چلو ہم کرکٹ کھیلتے ہیں یعنی گوبر سنٹینس کو اک گروپ آف ورڈ یا مصرہ لاوک تاکہ تاثہ سے بن اک ریل سنس اک سنس بنے اور میننگ بنے فار ایکسنپل اولڈ پیپل واکھ ویری سلولی اولڈ پیپل جو بھوڑے جو آدمی ہیں پرانے جو آدمی ہیں واکھ ویری سلولی یہ آرام سے چلتے ہیں پوچھا گوبر سنٹینس کی پانچ قسمیں ہیں یعنی سنٹینس is the five types کتنی قسمیں ہیں گوبر یاد تھے جو سنٹینس اک گوڑنک لفظ یعنی پہلا جو وہ سنٹینس کا ہوتا ہے سچے کسا سٹارٹ ویدہ کیپٹل لیٹر کیم سرچ؟ جب بھی آپ کسی سنٹینس کو سٹارٹ کریں گے تو آپ کیپٹل لیٹر سے سٹارٹ کریں گے ویری ویری ایمپورٹن اور جب بھی آپ سنٹینس کو انڈ کریں گے تو آپ پھول سٹاپ ڈالیں گے مطلب کو گوبر یل تو ہی کا سنٹینس سٹارٹ کریو تچ کپٹل سے سٹارٹ کرو یل اینڈ کا ستچ فول سٹاپ دراؤو ٹھیک چھا ناو ایسا 5 types کچھ کو سمچھا آج پڑھو اس تری یا جا سپگپڑھو بیوش وش سعج گواردن او تھی کو گوبر اسرےٹو atauデических لیٹر سنتینس واتڈ فول سوان دیکلیریتو سنتینس دیکلیریتو سنتینخ اس کو گوبر سے جمل سịس انٹینس یا تماز انساان کینه دکلیار کر کین ہوئی نی یعنی گوبر یا تماز بھی کین ہوئا یا تماز کیں کا 因為 تخصیل سنتینس یا تماز بھی کام Albert están or declarative sentence for example i always trust god بس چوز ہمیش خدا اس پر بروس کرن چاہی پاتھ سو statement بازتو بنات یا نگی تو بنات doesn't matter but جس میں بھی آپ statement بناوگے اس والی sentence کم کہتے ہیں declarative or assertive sentence now with the second one imperative sentence it's a sentence that expresses a command a request or an advice یعنی گبھر یا سو چوز سنتینس گوہتماس ہا سی کمانڈز کارک حکم کارک یا الٹی جا کارک request کارک یا آخ نسیحت کارک یعنی گبھر سو سنتینس سو جمل یا اتما چا یا نسیحت کارک یا کان حکم کارک یا کان الٹی جا request کارک تیتھن سنتینسن یا اتما چا یا متر قائم کارک چاہی advice دیک request کارک یا کمانڈ دیک تمان سنتینسن چون is imperative سنتینس یعنی دو سنتینس in which you command or request or advice for example please give me a glass of water یا چکر request کریں please مہربانی کر کے میں سے دیو تریج گلاس مجھے ایک گلاس کا water دیجئے you should consult a good physician وصوچ ایڈوائز جائیں جیسے پی جئی ایڈوائز ایڈوائز پی چی کانسلٹ کرنی یعنی ایڈوائز دینے میں اس سنتینس کو ہم ایمپیریٹو کہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اور تین سٹائٹی کرتے ہیں اگر بیٹا کوئی کیشی پہ پرابلم آئی تو آپ بات سپ نمبر پہ بیٹا فارورڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بیٹا فرس ایکس پلین کر سکتا ہوں